اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 56 اسم المفول پیسک پارٹسپل آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسم المفول کیا ہوتے ہیں اسم المفول مفول کے معنی ہیں جس پر فیل کا اثر ہوا ہو یعنی جو بھی کام کیا گیا ہے وہ کس چیز کس اسم پر اثر ہو رہا ہے وہ مفول کلاتا ہے اسم المفول ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی پر کام ہونے کا مفہوم ہو اردو میں اسم المفول عموماً ماضی معروف کے بعد لفظ ہوا کا اضافہ کر کے بنا لیتے ہیں جیسے کھولا ہوا سمجھا ہوا مارا ہوا وغیرہ وغیرہ انگریزی میں ورپ کی جو تیسری شکل ہوتی ہے یعنی پاسٹ پارٹسپل اسم المفول کا کام دیتا ہے مثلاً ڈن کیا ہوا ٹوٹ پڑھایا ہوا ریٹرن لکھا ہوا اسم المفول صرف متعادی افعال سے بنتا ہے فعل لازم سے نہ فعل مجھول بن سکتا ہے اور نہ ہی اسم المفول یہ ہمیں پتا ہے اسی لئے سلاسی مزید فیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ابواب کی خاصیت تھی کہ وہ فعل لازم کو فعل متعادی میں منتقل کر دیتے ہیں سلاسی مجھورت اور سلاسی مزید فیم سے اسم المفول بنانے کے طریقہ اسم المفول سلاسی مجھورت سے کیسے بناتے ہیں سلاسی مجھورت میں مفولن کے وزن پر اسم المفول بنتا ہے جو بھی ہمارے پاس مادہ ہے اس کے آگے ہم نے مفولن پر کے وزن بنانا ہے اسے جیسے کہ مجھورن مظلومن منصورن اسم المفول اسم الفائل کی طرح سیم اس کی گردان ہے ساپنہ سبجر ہوگی اسم کی طرح کی گردان جس میں ہمیں واحد تصمیہ جمع مذکر اور مونس کے سیغے تبدیل کرنے ہوں گے اسی طرح کرنا ہے مفولن مفولن مفولان 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 م علامت مضالعہ ہٹائیں گے مین مضبون لگے گا اور آئین کلمے پہ فتحہ لگے گی یہی اسم الفائل اور اسم المحفول میں فرق ہے کہ یہاں پہ آئین کلمے پہ فتحہ ہوگی باقی آخر میں تنوین لگانی ہوگی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں مکرمن 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 باقی کردان اسی طرح ہیں بس اس میں پہچاننا ایسے کہ مزید فی میں اسم الفائل اور اسم المحفول بلکل ملتے دلتے ہیں لیکن زبر لگا ہوگا تو اسم المحفول ہوگا باب الفائل میں جہاں جہاں زیر تھا وہ تمام کے تمام زبر میں منتقل ہو جائیں گے اور جو زبر تھے وہ پہلے سے زبر تھے وہ زبر ہی رہیں گے اسم المحفول اور محفول کا کیا فرق ہے وہی فرق جو اسم الفائل اور فائل کا تھا کیونکہ محفول صرف جملہ فیلیہ میں ہوتا ہے جس پہ فیل کا اثر آرہا ہوتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے جبکہ اسم المحفول ایک اسے میں جو کہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے جسے الباب مفتوحن لیس الباب مفتوحن یا لیس الباب بمفتوحن ہے اس میں اسم المحفول ہے جلس المظلوم یا مسلوم بیٹا ہوا ہے نظر تو مسلومن میں نے مسلوم کی مدد کی تو اسم محفول جملے میں فائل کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور مفلول ہو کر بھی آ سکتا ہے یہ ہمارے پاس کچھ اسمہ اور افعال ہیں آپ نے اس کی گردانیں کرنی ہیں اب آپ سے اسم المحفول بنانا ہے مجیدی سے بھی بنانا ہے اور مزیدی سے بھی بنانا ہے بارک اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان